ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم صلوات پڑے محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین اب القاسم مصطفی محمد وعلى آل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی یا ایہا اللزین آمن اتق اللہ وکونو مع السادقین صلوات پڑے محمد وآل محمد محمد وآل محمد گزارش ہوگی آواز ذرا بڑھا دیں بار دیگر صلوات پڑے محمد وآل محمد دعا ہے فروردگارِ عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہِ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصدِ عزا مقصدِ آشورہ کو لے کر فرشِ عزا پہ بڑی تعداد میں مومنین جمع ہوتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں پیغامِ کربلا ہر روز عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک تہوار کا نام نہیں ہے کربلا ایک انقلاب کا نام ہے جس طرح قومیں اپنے بڑوں کی یادوں کو مناتی ہیں کہ صرف یاد ہی منائی جاتی ہے بلکہ اس کی روح کو سمجھانے جاتا کہ مثلا پاکستان میں سب سے بڑا دن جس دن چھٹی بھی ہوتی ہے منائی جاتا ہے وہ آزادی کا دن ہے چودہ آگست لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزادی کا دن تو مناتے ہیں لیکن کیا ہم آزاد بھی ہیں کہ نہیں ایک آزادی ہے زمین کی آزادی ایک آزادی ہے فکر کی آزادی کہ انگریزوں سے زمین تو آزاد کرا لی لیکن ابھی تک ہم اپنی فکر کو انگریزوں سے آزاد نہیں کرا سکیں کہ ہمارے حاکم ہمارے حکمران جب حکومت پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ برملہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں مطلب کوئی بھی حاکم خود کو ریلیجیس بولتے ہوئے شرم آتی ہے اسے کہ میرا چہرہ ان کی نگاہ میں ریلیجیس چہرہ نہ ہو ایک لبرل چہرہ ہو ہم اپنے ملک کی ایک پالیسی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے ہمیں ایک فیصلہ بھی بغیر ان سے پوچھے نہیں کر سکتے تو اب یہ جو آزادی کا دن منایا جائے گا یہ صرف ایک فیسٹیول بن جائے گا ایک تہوار بن جائے گا کہ بچوں کو یاد رہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا تھا علماء فرماتے ہیں کربلا اس طرح نہیں ہے آشورہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ دس محرم مولا حسین شہید ہوئے اور ہم نے پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک مجلس میں آنا ہے اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ مولا حسین کب شہید ہوئے تھے شہادت کو یاد رکھنا الگ موضوع ہے لیکن اس امام حسین کی شہادت کے پیغام کو سمجھنا کہ قوموں نے کربلا سے انقلاب بپا کر دیا کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی محفل میں آئے اور محفل سے اٹھ کے جائے اگر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کربلا قطعا فیسٹیول کا نام نہیں ہے ویسٹن ورلڈ میں جتنے ہمارے مومنین رہتے ہیں تو انگریزوں نے ہمارے ان ایام کو ایک نام دیا کہ یہ محرم کا فیسٹیول ہے یہ رمضان کا فیسٹیول ہے اور کئی انگریز آتے تھے رمضان کے فیسٹیول میں شریک بھی ہوتے تھے ایک دن تبر رکن وہ بھی روزہ رکھتے تھے کہ ہم آپ کے تاس اس فیسٹیول میں کیا ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں محرم کسی فیسٹیول کا نام نہیں ہے محرم ایک فکر کا نام ہے ہمارے جتنے مسائل تھے ہماری جتنی تربیتیں تھیں یہ کہاں سے ملتی ہیں محرم سے ملتی ہیں کہ میں نے پچھلے سال ایک واقعہ آپ کو زہدان کا نقل کیا تھا کہ جب تہران سے کچھ علماء زہدان گئے اور انہوں نے علماء اہل سنت کو جمع کیا کیونکہ ملک میں بے رہ روی بے پردگی بے عملی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی تو انہوں نے علماء اہل سنت کو کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں آپ بھی تبلیغ کریں اپنے جمعے کے خطبوں میں اپنی نمازوں میں یہ عالم اہل سنت کہتا ہے میں سنتا رہا عالم شیعہ کی باتیں جب اس کا کلام اختتام پذیر ہوا تو میں نے کہا قبلہ دیکھئے ہمارے پاس نوجوان کو بولانے کا ذریعہ صرف جمع ہے ہم اپنی نسلوں سے اپنے بچوں سے صرف جمعے میں ملتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی تہوار ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بولا سکیں کہ آپ شیعہ حسین کا شکر ادا کرو کہ جتنے بہانے آپ شیعوں کے پاس ہیں اپنی نسلوں کو جمع کرنے کے پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس ہیں آپ جا کے سٹڈی کریے ہندووں میں مسیحوں میں کرشن میں مسلمان کے ہر فرقے کو دیکھ لیجئے جتنی مجالس جتنے لیکچر شیعوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں فرمائے آپ کو حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پیسانی خرج کرنا آپ نے بسے نہیں بھیجنی آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے یا محرم کا چاند نظر آتا ہے اور عشق حسین میں سارے لوگ مجمع میں آکے پیٹھ جاتے ہیں بانی یہ مجلس کیا کرتا ہے لاؤٹ کا بندوبست کرتا ہے فرشعظہ بٹھاتا ہے آپ کے گھروں میں تو کوئی نہیں آیا نا ایک ایک بندے کو لے کر کہ آؤ فرشعظہ پر یہ کون ہے جو آپ کو فرشعظہ تک لارا ہے یہ عشق حسین اپنے حالی ہے فرمائے آپ لوگ شکر حسین ادا کرو کہ آپ کے پاس اتنے موقع ہیں اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کو اتنی موقع نہیں ہیں صرف آپ کاؤن کر کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر کراچی میں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں میں نے صرف ایک لاہور کا ڈیٹا نکالا تھا کہ صرف ایک دن میں لاہور میں تقریباً دھائی سو مجلسیں ایک علاقے میں ہوتی تھی دو مہینے کا ڈیٹا نکالا تقریباً دھائی ہزار کے قریب مجلسیں ایک چھوٹے سے شمالی لاہور کے علاقے میں مجلس ہوتی ہیں کسی قوم کے پاس ایسی طریقہ کسی قوم کے پاس اپنی قوم کو تربیت کرنے کا ایسا وسیلہ نہیں ہے جیسا وسیلہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے مکتب اہل بیت والوں کو دیا ہے اب لہٰذا جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک حدف لے کر آنا چاہیے محسوس فرماتا ہے احیو امرانا ایشیو ہمارے امر کو زندہ کرو ہمارے حکم کو زندہ کرو ہمارے فرامین کو زندہ کرو اب کیونکہ اکثریت ہماری قوم اس معاشرے میں رہی ہے وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ ایرانی شیعہ کو نہیں وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ عراقی شیعہ کو نہیں ہیں لہٰذا اپنے مسائل کے اعتبار سے ہمارے ممبر نے خدمت انجام دی ہے صلوات پڑے محمد و آل محمد پر کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی فضیلت سب سے بڑی صفت جو اصحاب اہل بیت میں تھی وہ صفت بصیرت تھی کل ہم نے کہا بصیرت اخلاقی بصیرت دینی بصیرت سیاسی اسی طرح ممبر پر بھی بصیرت ہونی چاہیے کہ کس زمانے میں قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ قرآن ہدایت تھے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں کہ میں کل ہی رات کو گھر گیا تو ایک متعصف بندے کا انٹرویو سن رہا تھا کہ میں نے کہا شکر خدا ادا کرو کہ آج ہمارے آٹھ سال کے بچے کو بھی یہ کنفیوزن نہیں ہے کہ لانت کس پہ بھیجنی اور کس پہ نہیں بھیجنی ہے ہمارا نو سال کا بھی بچہ ہے وہ اس چیز میں کنفیوز نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے نفرت کس سے کرنی ہے وہ مدرسوں میں پڑھ لکھ کر حدیثیں یاد کر کے قرآن کی تلاوت کر کے آج اگر اسے انٹرویو کرنے والا اب انٹرویو کرنے والا شیعہ نہیں ہیں وہ بھی مکتب علیہ سنت کا ہے یہ فیصل آباد کا کوئی ظہر الاسلام نامی ان کا مولوی ہے اس سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا ہے کہتے ہیں ہاں آپ مانتے ہیں کہ یزید نے فرزند رسول کے حق میں نائنصافی کیے کہتے ہیں ہاں کہ پھر آپ بھیجئے نہ لانت کہتا ہم لانت نہیں بھیجتے یعنی اب ہی تک اس لانت کے معاملے میں وہ اٹھکے ہوئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس نے ظلم کیا ہے کہ نہیں رسول خدا کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ برات کی جائے لانت کی جائے اب یہ وہ مسلمان ہے جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے کہ خدا یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللہی نرحیم کہ ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کس پہ لانت بھیجتا ہے شیطان پہ لانت بھیجتا ہے لانت بھیجنا اگر جرم ہوتا تو خدا نہ بھیجتا کبھی جھوٹوں پہ لانت بھیج رہا ہے کبھی ظالموں پہ لانت بھیج رہا ہے کبھی شیطان پہ لانت بھیج رہا ہے کہ میں نے پچھلے سال کشرے میں کہا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم جب لانت بھیجتا ہے تو نام نہیں لیتا امام حسین کیا سمجھا رہے ہیں یہ جنگ جنگ صفت ہے یہ جنگ جنگ کردار ہے مکتب خدا مکتب اہل ویت میں مکتب انبیاء میں قرآن کی تاریخ میں قطعا آپ کو کوئی تأثم نظر نہیں آتا کہ فلا نبی کا بیٹا تھا فلا نبی کی زوجہ تھی فلا نبی کا صحابی تھا تو لہٰذا احترام کرو اللہ کہتا ہے احترام اس کا ہے جو صاحب کردار ہے خدا نے سب سے پہلے مثال دی کہ بھائی نبی کا بیٹا بھی قاتل ہو سکتا ہے حابیل و قابیل کا واقعہ پڑھو نبی کی زوجہ بھی گمرا ہو سکتی ہے حضرت نو کے بیٹی کو دیکھو نبی کا بیٹا بھی گمرا ہو سکتا ہے نو کے بیٹے کو دیکھو بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے حابیل و قابیل کو دیکھو بھائی بھائی کو کوئے میں پھینک سکتا ہے صفت رزیلا کی وجہ سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پڑھو حضرت لوت کا قصہ پڑھو کیا صحابی کبھی گمرا نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے کے لیے جس نے چغلی لگائی تھی وہ کون تھا وہ عیسیٰ کا صحابی تھا تو خدا کیا سمجھا رہا ہے دو بیٹے ہیں ایک نیک ہے ایک برا ہے ازواج کی بھی مثال دیتا ہے کچھ نیک ہیں کچھ باکردار ہیں کچھ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں اچھے اصحاب کی بھی مثال دیتا ہے کچھ وہ ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں کچھ وہ ہیں قارون جیسے جو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قرآن مثال قائم کر رہا ہے کہ انسان تمہارے لیے میں نے تجھے مختار بنایا ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے گمراہی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کبھی کسی کے لیے کوئی گیرنٹی نہیں ہے بس کون با تقوی ہے یار جو انسان کے لیے بناتا ہے نہ نسل کو بناتا ہے نہ رنگ کو بناتا ہے نہ حسب کو بناتا ہے نہ نسب کو بناتا ہے آواز دیکھر کہتا خدا کی دربار میں قیمت اس کی ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کو کھول رہی ہیں ایک طرف وہ مولوی جو قرآن کو رد کر کے اپنی جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے وہ رسول کا فرمان ہے اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے دی بار پر منا دینا خدا قرآن کیا کہتا ہے کہے مؤمن خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا کامیاب وہ ہے جو صاحبِ تقویٰ بنا اب کربلا اسی چیز کا نام ہے ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی تھی دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن لشکرِ حسین والوں کے اندر بصیرتِ دینی موجود تھی دوسرے لشکر کی طرف بصیرت نہیں تھی آج امامِ حسین نے آپ کے بچے کو یہ بصیرت عطا کی ہے کہ بچے کو بتا ہے کہ ظالم پہ لانت بھیجی جاتی ہے بچے کو بتا ہے کہ ظالم سے محبت نے کی جاتی سلوات پڑے محمد و آلِ محمد پر کہ یہ ایک باریک نکتہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو شیطان پہ لانت کبھی کسی مفتی مولوی سے پوچھ لیجئے کہ قبلہ یہ تو بتائیے یہ لانت کس پر ہے تو کہیں گے شیطان پر اچھا یہ شیطان ہے کون کیونکہ ہم مزاک مزاک میں بھی کہتے ہیں فلانت بھی بڑا شیطان ہے نبی کے صحابی کا جملہ کربلا کے میدان میں کہ شیعت علی شیعت الرحمن و شیعت آلِ زیادن شیعت شیطان کہ علی کے شیعہ رحمان کے شیعہ ہیں ابن زیاد کے شیعہ شیطان کے شیعہ ہیں اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لانت بھیجو ابلیس پر یہ کیوں کہا کہ لانت بھیجو شیطان پر یہ جنگ جنگ کے کردار ہے مسئلہ نام کا نہیں ہے کہ بعض اوقات آپ کو کہا جائے گا ہلو بیت کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے اللہ نام نہیں بتاتا اللہ صفت بتاتا ہے کہ صفات کو پہچان شخصیات پہچان میں آ جائیں گی یہ اللہ کوڈ وارڈ دے رہا ہے یہ کی ہے ہر دروازے کو کھولنے کی اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے بڑے سے بڑا دروازہ ہوگا کھول نہیں سکتے اگر آپ کے پاس چابی ہے بڑی آسانی سب دروازہ یہ چابیہا یہ قرآن ہے یہ مفاتیح القرآن ہے کہ انسان اگر کوئی ظالم ہے کہ میں کنجی دے رہا ہوں کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اب ظلم چاہے آدم کا بیٹا کرے میری لعنت ہے اب ظلم چاہے نبی کا بیٹا کرے میری لعنت ہے نافرمانی چاہے نو کی بیوی کرے زوجہ ہے اللہ کہتے ہیں میری لعنت ہے میں صفات تمہیں بتا رہا ہوں اور اگر دشمن کا بیٹا بھی ہے باکردار ہے اللہ کہتے ہیں میری اس پر رحمت ہے یزید کا بیٹا ہے لیکن عاشقِ حلویت ہے حارون کا بیٹا ہے پر عاشقِ حلویت ہے یہاں جنگ جنگ کے صفت ہے کبھی کبھی اپنا بھی دروازے سے دور ہو جاتا ہے وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے پر رکھ کر ہم شخصیات کو پرکھیں گے یہ قرآن بتائے گا تب ہی خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابلیس پہ لعنت اللہ نے کہا شیطان پہ لعنت ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی جس دن ابلیس شیطان بنا اس دن لعنت آگئی مطلب جب تیرے کردار میں شیطنت آئے گی اللہ کی لعنت ہے بیٹا آدم کا جب تک صحیح تھا لعنت نہیں تھی لیکن جس دن اس نے شیطان کے کردار کو اپنایا اللہ نے نبی کے بیٹے پر بھی لعنت بھیجی ہے کیونکہ اس نے کیا کیا قتل کیا ہے اسی طرح بھائی ہیں لیکن اگر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کیا ہے دور ہیں تو یہ جنگ جنگ کے کردار ہے اب ان چیزوں کو کون پہچان پائے گا اہل بیت فرماتے ہیں جو صفت بصیرت کے حامل لوگ ہوں گے کرولا میں وہی پہنچے جن کی اندر بصیرت تھی اپنے جوانوں کو اپنی نسلوں کو اتنی بصیرت دو کہ اگر یہ بچی یونسٹری چلی جائے اگر یہ جوان اس ملک سے باہر کہیں چلا جائے اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ خود کو گناہ سے کیسے بچانا ہے مکتب اہل بیت میں کیسے رہنا ہے یہ کلو بتاتے ہیں اہل بیت کہ بھائی برے آدمی سے دوستی نہ کیا کرنا کیونکہ برا دوست تجھے پٹڑی سے اتار دیتا ہے غلط محفلوں میں نہ بیٹھا کرو گناہ کی محفلوں میں نہ جایا کرو یہ اہل بیت راستے بتا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ کام کرو گے پھر تمہارا بچنا مشکل ہے اب بندہ کہے شراب پیوں اور مجھے ہدایت ملے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ شراب تمہارے ہوش و حلاس کو ختم کر دیتی ہے جب اس وادی میں داخل ہو جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو اگر خود کو بچانا ہے تو کچھ سیفٹی کے کوڈ اہل بیت علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب تک بصیرت بصیرت کب پیدا ہوگی جب ہم صیرت معصوم کو پڑھیں گے جب ہم کردار اصحاب معصوم کو پڑھیں گے کہ جناب زہر کیسے بچے جناب نافع ابن حلال کیسے بچے جناب حبیب ابن مدواہر کیسے بچے جناب سلمان فارسی کیسے بچے جناب مختلف اصحاب جناب مسلم ابن عقیل کیسے بچے نظر نہیں آرہے تو لما فرماتے ہیں اہل بیت اگر نظر نہیں آرہے یہ فرامین اہل بیت تو ہیں یہ اخوال معصومین تو ہیں انہی اخوال کے ساتھ رہو تو کبھی بھی گمرانی ہوگے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر آج ایک اور صفت کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں صفت بصیرت پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس ٹوپیک کو ہم کلوز کر دیتے ہیں دیکھئے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستانی شیعہ ہمارے ممبر سے سیونٹی پرسنٹ جو گفتگو ہوتی ہے وہ دفاع مکتب کی ہوتی ہیں اس کا ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں ہمیں بار بار کبھی کافر بولا گیا کبھی مشرق بولا گیا ایٹیز سے یہ برملہ ایک پروپیکنڈا شیعوں کے خلاف شروع ہوا جس کے نتیجے میں ہمارا رییکشن کبھی وہ نہ رہا جو دشمن چاہتا تھا کہ ایک شخص امیر المومنین کے چہرے پر امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا مولا کے صحاب آگے بڑھے کہ مولا ہم جائیں اس کا سر قلم کر دیں امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک زباں سے بات کر رہا ہے اس کا جواب زباں سے دو اگر تلوار اٹھائے تو پھر تم تلوار اٹھانا پھر فرمایا نحنو ابناء الدلیل ہم جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دلیل سے بات کرتے ہیں اور فرما جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں گالی نہیں ہوتی اگر کوئی تمہیں کافر کہے تو ہمارے علماء نے ان کو اس ممبر سے جواب دیا اگر کسی نے کا بدعاتی ہو تو ہمارے علماء نے ممبر سے جواب دیا ہم نے قطعن کسی کو کافر کہ کے اسے مارا رہی لیکن مد مقابل معصوم فرماتے ہیں جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس دلیل تھی والوں نے کسی مسلمانوں کے بڑے گھرو سے جنگ کیوں جب تلوار اٹھی تب جنگ شروع ہوئے فرما نہیں دلیل سے بات کیا کرو کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے تب ہی سیونٹیز یا ایٹیز سے لے کے جب یہ پروپیکنڈا چلا کہ شیعہ کافر ہے شیعہ بدتی ہے اب ہمارا بچہ ہماری بچی ہے کر اسکول میں جائے تو اسے کافر کی نگا سے دیکھا جائیں ہمارے لوگ جوب کریں تو وہاں سے ان کو ایک عجیب طریق نگا سے دیکھیں ریکنسیز پیدا ہو جائیں جو انٹرویو لینے والے ان کے اندر بھی وہی نفرت گھول دی گئی جو نفرت پھیلائی گئی اس پورے ملک میں کہیں پہ دکان ہو تو یہ بولا جائے ان کا کھانا نہ کھاؤ ایک پڑھے لکھے فیملی کہتے ہیں مولانا کسی کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تو جو نوکرانی لے جاتی تھی اس نے اس گھر کی مالکین کو کہا کہ آپ آئندہ ان کے گھر میں کھانا نہ بھیجا کریں کہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ کا کھانا لے جاتی ہوں وہ خاتون کیا کرتی ہے آپ کا کھانا کچھرے میں پھینک دیتی ہے اسے بلائیا کہ آپ کتنی پڑی لکھی ہیں کہ ہم ڈبل ایم میں کیا ہوا ہے ایک بہت رینگ کے آفیسر کی بیوی شوہر شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہے تو کہا کہ آپ مجھے پتا چلا ہے اگر آپ کو کھانا نہیں چاہیے تو آپ ہمیں منع کر دیں لیکن یہ رزق پربر دکھا رہے ہیں آپ اس کو بھینک دیوں کیوں ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیاز جو ہے وہ حرام ہوتا ہے لہٰذا ہم نہیں کھا سکتے اب یہ سوچ ایک نچلے طبقے کی نہیں ہے یہ سوچ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے ڈبل ایم میں کیا ہوا ہے ایک بندہ ہائی رینگ کا آفیسر بن چکا ہے لیکن ابھی تک اسی کی سوچ ہے تب ہی ممبر کی مجبوری بن گئی کہ ہماری نسلوں کو ہم سکھائیں کہ جناب والا مجلس میں یہ جوان آتا ہے کل کوئی اس کو کافر بولے تو کم از کم اس کے پاس دلیل ہو تو نائنٹی فائف پڑشٹ ہماری مجالش کا جو مٹیریل ہوتا تھا وہ مناظراتی مٹیریل ہوتا تھا ہم یہ بتاتے تھے کہ اگر امیر المومنین کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو بچوں کو بتاتے تھے کہ جاکہ یہ دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر علی نبی کے پہلے خلیفہ ہیں اس دلیل دلیل علم کی بنیاد پر دلیل فقاحت کی بنیاد پر وہ ساری حدیث اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے کبھی ہم نے علم کے حوالے سے دلیل دی کبھی ہم نے آنسوں کے حوالے سے دلیل دی کبھی ہم نے ماتم کے حوالے سے دلیل دی مختلف یعنی نائنٹی فائف پرسن تیس سال تک ہمارے منبر کا جو موضوع رہا وہ مناظراتی موضوع رہا صرف اس بنیاد پر تاکہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہو یہ بچیاں جائیں تو ان کو کوئی عذیت نہ کرے کبھی بس میں بیٹھ گئے اتراز ہو گیا پتا چلا شیعہ ہے کبھی یونیورسٹی میں گئے تو اتراز ہو گیا پتا چلا شیعہ ہے کبھی اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو پتا چلا اتراز ہو گیا بچے اس سے دوری کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے زیادہ تر مناظراتی ابحاظ کو چھڑا لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے یہ زمانہ شعور کا زمانہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ اب انہی کے جوان ان پہ اتراز کر رہے ہیں مرزا جیسے لوگ مفتی حمدر جیسے لوگ قادری سے جیسے لوگ کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے طاہر القادری بات کر رہے ہیں یہاں تک اس نتیجے پہ آگئے کمیر المؤمنین کے پاس روحانی ولایت ہے یہ بارہ روحانی امام ہے اور باقی جو ہیں وہ دنیاوی امام ہیں یہ انہی کے لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ آج انہی کے جوان ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یزید نے ظلم کیا ہے پھر لانت کیوں نہیں بھیج رہے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ حق اہل بیت کو غصب کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ واقعا ستر ہزار ممبروں سے امیر المؤمنین پہ سب کیا چاہتا تھا کہ نہیں یہ آج پوچھتے ہیں کہ واقعا جنگ جمل میں صحابہ رسول شہید ہوئے کہ نہیں یہ آج سوال کرتے ہیں واقعا رسول نے کہا تھا کہ ہم مار تختلق فیعتم باغی ہے تجھے ایک باغی فرقہ مارے گا کہ نہیں کیونکہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ ہماری مجالس کا جو موضوع تھا وہ مناظراتی تھا لیکن یہ میری فکر ہے کہ میرے عزیز نائنٹی فائیو پرسنٹ ہم اس لیے بیان کرتے تھے کیونکہ ہمیں دشمن الزام دیتا تھا لیکن اب پاکستان کی وہ قیفیت نہیں ہے کہ آپ کو کافر بولا جائے وہ مرحلہ ہم پار کر چکے پاس کر چکے اس مشکل مرحلے سے پاکستانی شیعہ نکل چکے کہ جس مرحلے میں پورا زور لگایا گیا کہ قادیان دین اس کے بعد اس کے بعد شیعوں کو بھی اس ملک میں کافر کہلایا جائے الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی بچے بچے نے محنت کی لیکن اب وہ مرحلہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آج کسی بھی رمضان شو ہو محرم کا کوئی پروگرام ہو کسی بھی ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اگر دو تین علماء اہل سنت ہوتے ہیں ایک عالم شیعہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے یہ دلیل ہے کہ دے ایکسپٹ کہ آپ کون ہو آپ مسلمان ہو آپ کی بات کو پوری دنیا سنتی ہے ایک امامے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے فرامین بتا رہا ہوتا ہے جو شریعت محمد و آل محمد کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے بتا بھی رہا ہوتا ہے لیکن جو بڑا پہلو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ممبر کی روش وہی ہے کہ جناب اب وہ زمانہ خاتم ہو گیا اب ان کے جبان سوال کر رہے ہیں اب ممبر کی روش بدلنی چاہیے کہ وہ فرامین معصومین اب سب سے زیادہ جس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ تربیت کی بات ہیں کہ آغائے قراتی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اہل بیت کے وہ فرامین جس سے معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے اس وقت ہمارے جوان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ اس کے کردار کا خطرہ ہے اس وقت ایک خاتون کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے آج اس کے حیاء کوٹک کیا جا رہا ہے آج اس کے شرم و حیاء کوٹک کیا جا رہا ہے آج جوان کی غیرت کوٹک کیا جا رہا ہے آج مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر یوکے بھیجوں ویسٹرن ورل بھیجوں ایجوکیشن کے حوالے سے کسی کو نہیں پتا کیا اس بچے کے عقائد کیا اس بچے کے عزائم اتنے مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں کہ یہ وہاں جائے اور اپنے کردار کو بچا سکیں یہ فرامین معصومین علیہ السلام فرمائے ایشیو اگر یہ دوسری صفت تمہارے اندر رہو وہ کونسی صفت ہے فرمائے وہ ایکسپٹنس آف ولایہ ولایت پذیری پہلی صفت بندہ بابصیرت بنیں دوسری صفت بندہ صاحبِ ولایت بنیں ہم نے صرف علی والی اللہ پر مجلسیں پڑھیں کیونکہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے وہ کون ہے امیر المومنین ہے کلمہ ابتداع تعلیم ہے کہ آپ بچے کو اے بی سی سکاتے ہو تاکہ اسی اے بی سی کو جوڑ کے وہ سینٹینس لکھ سکے اور سینٹینس لکھ بھی سکے سینٹینس پڑھ بھی سکے اور اس کو سمجھ بھی سکے کل کوئی سائنس کی بک آگئی کوئی انجنئرنگ کی بک آگئی کوئی فیزس کی بک آگئی اس کو پڑھنا آنا چاہیے اس کی میننگ آنا چاہیے تاکہ ان کتابوں سے علم حاصل کر سکے لیکن سوال یہ ہے جب تک کمپلیٹ ہماری نسلیں ولایت امیر المومنین کو ایکسپ نہیں کر لیتے یہ صفت اصحاب امام حسین میں تھی کربلا میں ایکسپٹنس و ولایت کچھ بھی ہو جائے انہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا کچھ بھی ہو جائے اصحاب امیر المومنین امیر المومنین کو نہیں چھوڑا کچھ ایسے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ولایت پذیری نہیں تھی امیر المومنین علیف نبی طالب صلوات پر محمد وعال محمد واللہ اگر دشمن کو صرف مجلس سے خطرہ ہوتا کبھی مجلس نہ کرانے دیتا آج آپ یوکے چلے جائیے یورپ چلے جائیے اتنی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اپنی چار دیواری میں جو کرنا ہے کرو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں مسئلہ پیغام امیر المومنین سے مسئلہ پیغام ابی عبداللہ الحسین سے اگر چیزوں کو صرف فیسٹیول بناو کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے فلاں اپنے مندر میں فلاں اپنے قلیزہ میں فلاں اپنی مام بارگاہ میں فلاں اپنی مسجد میں حکمرانوں کو ابی عبداللہ الحسین سے مسئلہ کیا تھا لِعَامِ رَبِ الْمَعْرُوْفَ عَنَحَنِ الْمُنْكَرَ کہ آپ نے نماز پڑھنی آپ پڑھئے ہمیں نہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں مت سکھائیے کہ ہجاب واجب ہے ہمیں مت بتائیے کہ سود کیا ہوتا ہے ہمیں مت بتائیے کہ رشوت کیا ہوتی ہے جس معاشرے سے اچھائی ختم ہو جائے میعار اچھائی میعار برائی سب سے بڑی تبلیغ ہی ہے کہ معاشرے میں اچھائی کے سٹینڈرز تائم کیے جائیں کہ جاپان میں اگر کوئی وزیر رشوت لیتا ہے اور لشوت لیتے پکڑا جائے وہ ٹی وی پہ آکے بچوں کی طرح روتا ہے معافی بھی مانگتا ہے اور قبول کرتا ہے میں نے گناہ کیا پوری قوم سے معافی مانگتا ہے اور اپنے مقام سے استیفہ دیتا ہے کوویٹ کے دنوں میں انگلینڈ میں قانون جاتا ہے کہ آپ سوشل گیترنگز میں نہیں جاؤ گے عوام کے لئے قانون بنائے جاتا ہے ان کا اپنا پرائم منسٹر ایک سوشل گیترنگز میں پکڑا جاتا ہے فیملی تھی دس پندرہ لوگ اس میں تھے اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کہ ہم نے قانون امت کے لئے بنایا لوگوں کے لئے بنایا اور آپ وزیراعظم ہوتے کہ قانون کو توڑے ہو وہ استیفہ دیتا ہے اسے کہتے ہیں مورل ویلیوز کو سوسائٹی میں کھڑا کرنا لیکن ہمارے ہاں وزیر صاحب کی شراب پکڑی جاتی ہے کہتے ہیں شہد تھا جناب والا اس لئے میں ان کو مار رہا تھا کہ آپ نے پیر صاحب کے پانی کو کہاں چھپائے ہوا تھا یہ معاشرہ تذویر کا معاشرہ یہ معاشرہ اب اس معاشرے میں آپ کا بچہ پل رہا ہے اس معاشرے میں آپ کی بچی پل رہی ہے اسی معاشرے کو دیکھا آپ کی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں اور اس خفقان اور بدبودار معاشرے میں امام حسین نے کھڑکی کھولی آپ لوگوں کے لئے بنام مجلس عبداللہ الحسین کہ جہاں اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے نامی گرامی شیعہ بھی تو سیاست مہین ہے اس ملک میں جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کا وزیر داخلہ کے شیعہ نہیں ہے لیکن جائیں بھی جنگ کے کردار ہے کہ کس کے اندر کردار ہے ابھی عبداللہ الحسین ہے کون صفت امام حسین کو فعلو کرتے ہیں مولا حسین یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے یا غیر ہے ان کی نگاہ کس پر ہے صفت پر ہے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب دیکھیں انہوں نے ایک مورل ویلیو اس ملک میں بنائی ان کو سیٹ دی گئے لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جیتا میں اسی چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کے آج مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا جن کی سیٹیں نہیں ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں دو یہ اس ملک کی مورل ایک بندہ جیتی ہوئی سیٹ دیتا ہے جو شیعہ نہیں ہیں لیکن اس کا کردار بتا رہا ہے اخلاق بتا رہا ہے کہ یہ اچھا کردار ہے یہ معاشرے میں ایک مورل ویلیو کو قائم کر رہا ہے دوسرا وہ جس کا نام شیعہ ہے اور بتانی کتنی سمتیں کتنی وزارتیں مل گئیں مفت میں وری میں اسے مل رہی ہیں اور بندہ ایکسپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے بغیر محنت کے یہ جنگ ایک جنگ کردار ہے ہر مندے کے لئے یہ بتانا چاہتے ہیں کردار ریپیٹ ہو رہے ہیں لالچ ریپیٹ ہو رہے ہیں ظلم ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج میں کس کے میدان میں کھڑا ہوں یزید شیطان کے میدان میں تھا امام حسین اللہ کے میدان میں کھڑے تھے ہم سب اللہ کے بندے ہیں یہ ہم سب کے لئے میدان لگا ہوا ہے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کربلا ہو اور جنگ کربلا ہو پھر ہمارا امتحان ہو پتا چلے جناب مومن ہے جناب و نافق ہے آپ اپنے آفیس کے ٹیبل پر بیٹھے ہو وہاں پر بھی آپ کا امتحان ہے رات کو اپنے بستر پر سو رہے ہو ہاتھ میں موبائل ہے وہاں پر بھی تائین ہوتا ہے کہ کس کے میدان میں کھیل رہے ہو شیطان کے میدان میں ہو یا حسین کے میدان میں ہو میرے فیصلے میری زبان میری آنکھیں میرے کان میری رفتار میری گفتار یہ سب بتاتی ہے میں کس کے میدان میں ہوں ایسے تو نہیں کہا جو محبت محمد اور آل محمد میں مر جائے وہ شہید کا کیا مطلب شہید وہ جس نے زندگی اللہ کے لئے گزاری شہید وہ جس نے اپنے آزا کو اپنی آنکھوں کو اللہ کے لئے قرمان کیا تو جب تک یہ دوسری صفت صفت ولایت پذیری ایکسپٹنسو ولایت ولایت کا مطلب صرف نامِ علی و علی اللہ نہیں ولایت کا مطلب نظامِ ولایتِ امیر المومنین یہ نظام کردار بناتا ہے یہ نظام معاشرہ سازی کرتا ہے یہ نظام سیولیزیشن کو کریئٹ کرتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر داخل ہو جاؤ تو بتا لگے واقعا یہ علی کے ماننے والوں اور چہنے والوں کی سوسائٹی ہے نہ صرف کے نام سے پتا چلے کہ جناب کا نام علی ہے جناب کا نام حسن ہے جناب کا نام حسین ہے نام سے کیا جاتا ہے صدام حسین کے نام کے آخر میں بھی حسین لگا تھا تو کیا ہوا ہم ناموں پہ اٹک گئے اہلوبائی کردار کی بات کرتے تھے رفتار کی بات کرتے تھے کہ جب تک کمپلیٹ ایکسپٹنس اف ولایت نہیں ہوگی انسان کے وجود میں تب تک اپنے امام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے یہ روایت میں نے بارہائش ممبر سے پڑی ہے امیر المومنین کے پاس ایک مولا کا چاہنے والا آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولا میں آپ کی ولایت کو ماننے والا ہوں امیر فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے دل میں اپنی ولایت نظر نہیں آتے کہتے مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں آپ کو رسول کے بعد مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ مجھے خلیفہ مانتے ہو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہارے دل میں مجھے اپنی ولایت نظر نہیں آ رہے پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا مطلب ولایت نظر نہیں آ رہے ہیں ابان فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومت تو یہ تو کہتا ہے کہ نبی کے بعد میں خلیفہ ہوں لیکن میری حکومت کو نہیں مانتا اتنا سادہ تھا کہنے لگا کہ علی جب حکومت ہے ہی نہیں تو مانو کیسے آپ کو تخت نہیں ملا تاج نہیں ملا آپ مسلم معاشرے کے حاکم نہیں ہیں تو جب آپ بنیں گے تو مانوں گا نا آپ قیام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں حکومت بنائیں میں آپ کے ساتھ ہوں یہ وہاں فرماتے ہیں جن حکومتوں کی تو بات کر رہا ہے اس حکومت کی علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے نحضر والاقہ پڑھ یہ کبھی کہتے ہیں حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے لیکن ان دنیا داروں کی حکومت کی قیمت علی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے کبھی جوتی کی مثال دی کہ اس کی احتیمت زیادہ ہے کہ یہ تخت و تاج کیا ہے کہ ہمیں حکومت ظاہری ملے نہ ملے جو شخص علی کی امامت کو مانتا ہے مطلب وہ علی کی حکومت کو مانتا ہے کہ نہیں لگا مولا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہا اگر دل پر میری حکومت ہے تو سمجھو علی کی ولایت کو مانتے ہو مرکز بدن قلب ہے فرمایا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل پر شیطان کی حکومت ہے علی کی حکومت نہیں ہے جب تک دل پر علی کی حکومت نہیں ہوگی یہی معاملہ ہے ولایت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جوان کے دل پر کس کی حکومت ہو امیر المؤمنین کی کیوں کہا کہ سلمان مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ مولا کیوں کہ یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ امیر المؤمنین کی خواہش کیا ہے کیوں مولا کی آنکھیں عین اللہ بنی فرمایا ہمارے قلوب مشیط خدا کا ظرف ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم احل و بیت کرتے ہیں تو احل و بیت کے چاہنے والے کے قلوب بھی مرضی علی کا مرکز و ظرف ہونے چاہیے کہ جو امیر المؤمنین چاہتا ہے یہ جبان انجام دے سلوات پڑے محمد وعال محمد پر کیونکہ آج وقت تیزی سے ہم تھوڑا دیر سے بھی آئے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے پس معصوم کی روایت پڑھوں تاکہ موضوع کو کامل کر دیا جائے میرے امام امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام سلوات پڑے مولا کی شان پر کیونکہ کلور موضوعات بھی ہیں دن بہت کم رہ جائیں گے میں چاہتا ہوں صفات اصحاب امام حسین کو زیادہ سے زیادہ بیان کر دیا جائے پہلی صفت بصیرت دوسری صفت کیا ہے ایکسپٹ امس و ولایت اب میرے گیاروے امام فرماتے ہیں یہ پہلی روایت ہے جس میں امام بار بار ایک لفظ دوراتے ہیں وہ لفظ یہ ہے شیعت علی مختلف اصحاب امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے اپنا تعارف یا شیعت علی سے کہا یا کہا نحنو علا دین علی ہم علی کے دین پر ہیں اور امام حسین نے بھی لشکر مقابل کو کہا یا شیعت علوہ صفیان یا شیعت علوہ زیاد اس نام سے بکارا اور اپنا تعارف کروایا شیعت امیر المؤمنین اب شیعے امیر المؤمنین کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ میرے گیاروے امام فرما دے پہلی صفت فرما شیعت علین ہم الذین لا يبالون فی سبیل اللہ علی کے شیعوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کوئی خاتون ہجاب کر کے چلے مجھے چار لوٹ ٹکتے ہیں لا يلومون علومت لا ام یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے یہ اللہ کے راستے پر چلنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں پورا مدینہ امام حسین کو روک رہا ہے لیکن حسین آگے بڑھ رہے ہیں مکہ والے روک رہے ہیں لیکن مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں یہ جب راستے پہ چلتے ہیں فرما جب یہ اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو فرمایا کبھی بھی لوگوں کی پروانی کرتے اور سنو ان کی دوسری صفت کیا ہے فرمایا اب جب یہ اس راستے پہ چلتے ہیں یہ پروان نہیں کرتے کہ راستے پہ چلتے ہوئے موت ان کے اوپر آ جائے یا یہ موت کے اوپر آ جائے جس طرح شہید سبت جعفر جس طرح شہید حسینی جس طرح شہدہ انقلاب جس طرح پاکستان کے شہدہ فرمائیے جب راستے پہ چلے یہ نہیں گھبراتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اگر اس راستے پہ چلتے چلتے ان کو موت آ جائے موت ان کے اوپر آئے پھر بھی پروان ہی کرتے اور یہ پتہ ہو ایک ہے موت حادثاتی ایک ہے موت اختیاری جہاد ہے موت اختیاری مجھے پتہ ہے دشمن خدا سے لڑوں گا تو مارا جاؤں گا یہ خود جاتا ہے موت کو سینے سے لگاتا ہے دوسری موت وہ ہے جو آ جاتی ہے انسان کے سر پہ فرمائیے دونوں موتوں سے گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی ملاقات ان کے لئے شرف ہے دوسری صفت فرمائیے شیعات علیہن ہم اللہین یعفرون اخوانہم علا انفسہم یہ صفت کی بہت کمی ہے جس کی شکایت امام زمانہ علیہ ابن محزیار سے بھی کرتے ہیں فرمائیے شیعات علیہن وہ اپنے آپ کو توجہ دینے سے پہلے دوسرے مؤمنین کو زیادہ توجہ دیتے ہیں آج سب سے زیادہ پرواہ یہ ہے کہ میرا بچہ میری بچی میرا گھر میرا کاروبار فرمائیے نہیں اپنی ذات کو اہمیت دینے سے پہلے اپنے ہم ولایت مؤمنین کو اہمیت دیتے ہیں جب چھٹے امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگا کہ مولا میں اس گاؤں سے آ رہا ہوں جہاں سارے کے سارے آپ کے چاہنے والے ہیں امام نے فرما یہ بتا جس بستی سے آ رہا ہے ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں مولا کون سی صفات کہ وہاں کے اغنیاں وہاں کے فقراء کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کہ جناب کروڑ پتی بن گئے عرب پتی بن گئے لکھ پتی بن گئے لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے نماز پڑھی تو اپنے لیے نماز شب پڑھی اپنے لیے حج کیا اپنے لیے کربلا گئے اپنے لیے فرمائے اپنی ذات سے زیادہ دوسرے مؤمنین پر اثر انداز ہوتے ہیں کتنے غریبوں کو پال رہے ہو کتنے یتیموں کے پڑھائی کے پیسے دیتے ہو کتنی بیواؤں کے گھر سمالتے ہو امیر المؤمنین فرماتے ہیں فاقر کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف بڑھتے ہیں فاقر کی وجہ سے خود فروشی ہوتی ہے فاقر کی وجہ سے جوان گناہ کرتا ہے فاقر کی وجہ سے لوگ رشوتوں میں اور بدکاریوں میں پڑھ جاتے ہیں ہر بندے پر فرضے فرمائے اگر یہ اپنے ہم نوشیوں کا خیال نہیں کر رہا فرماللہی صبح شیعات نہ یہ ہمارے شیعات نہیں ہیں مولا نے پوچھا کیا وہاں کے امیر وہاں کے غریبوں پر توجہ دیتے ہیں کیا ان کے درمیان صلح رحم ہے پتا چلا فلا مومن بیمارے دیکھنے جاتے ہیں پتا چلا فلا کے والد کا انتقال ہو گیا اس کی دھر جاتے ہیں جناب کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اب وہ کہتا نہیں ہے یہ بھی بندہ آ جاتا ہے عقل نہیں ہے خدا نے تمہیں فکر نہیں دی عقل نہیں دی کسی کا گھر سنبھالنے والا چلا جائے کیا اسے ضرورت نہیں ہوگی کہ امیر المومنین نے کسی یتیم کا دروازہ کھٹ کھٹا کے پوچھا تھا تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے جس سے امیر المومنین کا نظریہ فکری اختلاف تھا اسی کے بیٹے کو لا کے علی پالتے بھی ہیں اور مصر میں شہادت کے درجے پر پہنچتا ہے یہ کیا درست دے رہے امیر المومنین کہ یتیم پرور بن غریب پرور بن کہ کسی نے مولا سے کہا کہ مولا کماؤں میں محنت میں کروں غریبوں کو کیوں دوں ہم نے بھی یہ سوال اپنے تفسیر کے استاد سے کیا تھا میں نے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک پسینہ بہائے محنت کرے اور اسلام کہتا ہے سال کے اینڈ پہ بیس پرسنٹ دے دو کسی اور کو تو لوگ تو کہتے ہیں کہ کمائیں ہم محنت ہم کریں کسی اور کو کیوں دیں میں نے کہا اس دین کی بنیاد حکمت پر ہے کل میں نے ٹریفک کے لائٹ کی مثال دیتی قوانین اجتماعی ہیں انفرادی نہیں ہیں ایک قانون شاید مجھے نقصان دے پر آپ کو فائدہ دے ہو سکتا ہے میں بیمار ہوں اور اپنی پرسنل گاڑی میں ہوں سگنل ریڈ ہے میں نے ہسپیٹل پہنچنا ہے یا مثلا میری فلائٹ ڈلے ہو رہی ہے میں نے جلدی ائرپورٹ پہنچنا ہے ائرپورٹ پہنچوں گا لیکن میری وجہ سے جتنی ٹریفک جام ہوگی اور جتنے لوگوں کا نقصان ہوگا اور اس ٹریفک میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کوئی بندہ بیمار ہے کسی کو کھانے لینے جانا ہے تو میں پورے معاشرے کو ڈسٹرپ کر دوں گا تو ہاں یہاں پر رکھنا میرے نقصان میں تو ہے فلائٹ ڈلے ہو جائے گی جہاز نکل جائے گا چالیس ازار کا پچاس ازار کا نقصان ہوا لیکن سوسائٹی کے فائدے میں اسلام کا قانون سوسائٹی کے فائدے میں جس طرح شمہ جلتی ہے لیکن آپ کو روشنی دیتی ہے وہ خود تو جل رہی ہے جل جل کے جل جل کے لکڑی جلتی ہے وہ خود ختم ہوتی ہے لیکن آپ کو فائدہ دیتی ہے اسلام کا یہ مطلب ہے امام حسین کربلا میں خود شہید ہو رہے ہیں لیکن امت کو فائدہ دے رہے ہیں خون حسین درخت ہدایت کا پانی بنا ہوا ہے اگر امام حسین کا یہ خون نہ ہو تو یہ درخت ہدایت اور طہارت جو آج تک جل رہا ہے یہ خون امام حسین سے طاقت دے رہا ہے تنہو مند کر رہا ہے کیونکہ معاشرے میں ہدایت کی درخت کو خون کیوں فرمایا دم الشہداء شہداء کا خون امتوں کو زندہ کرتا ہے علماء کا قلم اور شہداء کا خون یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے تو پوچھا آم نے کہا کمائیں ہم کسی اور کو کیوں دیں مثال دی کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ عورت کی چھاتی میں دودھ دیتا ہے ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے دودھ کس کا ہے جس کے سینے میں اسی کا ہے ماں کا دودھ ہے لیکن کس کے لیے دے رہا ہے بچے کے لیے دے رہا ہے کسی کی غزہ کسی اور کے پاس اللہ رکھتا ہے یہ شعور اب کوئی ماں زد کرے کہ بھائی کیونکہ میرا دودھ ہے میں اس بچے کو نہیں پلاتی جا کے سوکا دودھ پلاؤ اسے لیکن یہ شعور ہونا چاہیے خدا کس کے لیے دے رہا ہے بچے کے لیے دے رہا ہے تب ہی حدیث رسول اور حدیث اہل بیت علیہ السلام سے خدا نے غریبوں کی دولت امیروں کے مال میں رکھی ہوئی ہے وہ تجھے اپنی طرح کریم بنانا چاہتا ہے تجھے اپنی طرح سخی بنانا چاہتا ہے وہ آخرت میں تم حد لیے ازداد رز کرنا چاہتا ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی یہاں ہزاروں پلاؤٹ بننا ہو کتنے سال رہو گے ساٹھ سال ستر سال مرنے کے بعد بھی بتا نہیں کہ اولاد ان چیزوں کو کیا کرے تو فرمایا غریبوں کی دولت امیروں کے آن معصوم نے کہا وہاں کے اغنیاں وہاں کے فقراء کی مدد کرتے کہ نہیں مولا وہاں کے لوگوں میں صلح رحم ہے کہ نہیں مولا تو کہا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں پہلی نشانی شیعوں کی سبیل اللہ پہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور موت کا خوف نہیں یعنی شجاہ ہوتے ہیں شیعہ بہادر ہوتا ہے جو ڈر جائے وہ شیعہ نہیں جو خوف زدہ ہو جائے وہ شیعہ نہیں یہ بہادری سے شریعت خدا کو نافذ کرتا ہے دوسری صفت یہ کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تیسری صفت ہم اللہ یراہم اللہ حیثنہاہم یہ میرے گیاروے امام بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کی امامت سے پہلے بتا رہے ہیں ہم اللہ یراہم ہمارے شیعوں کو کبھی بھی وہاں نہیں دیکھو گے جہاں خدا نے جانے سے منع کیا ہے جہاں سے نہیں فرمایا ہے یہ جوان کبھی وہاں قدم بھی نہیں بڑھاتا اس کی مثال جوانوں کو اس طرح دوں کہ آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ میرا بٹوہ کھولنا نہیں یہاں میرے پرائیوٹ چیزیں ہیں یہ بیگ نہیں کھولنا اس میں کاغذات ہیں پرائیوٹ ہیں فلا الماری مت کھولنا وہاں پر میری پرائیوٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں نہیں کی منع کیا اور ایک دن باپ آ جائے اور دیکھے کہ بیٹے نے وہ چیزیں کھول کے رکھی اور چیک کر رہا ہے تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی فرما بلکل اس وی طرح جن جگہوں سے جانے سے ہم اہلوبیت نے تمہیں منع کیا ہے نہ جایا کرو کہ کچھ لوگ ہیں یوسارعون فی الخیرات خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں یوسارعون جلدی کرتے ہیں بالاسم والعدوان گناہ کی بڑی جلدی ہوتی ان لوگوں کو ہم سے ایک ایرانی جوان ملا اس نے کہا آپ یورپ اورب جاتے ہیں میں نے کہا ہم جاتے ہیں تو کہا وہاں پہ کلپ بلپ بھی ہوں گے نائٹ کلپ بھی ہوں گے تو میں نے کہا آپ کا ویزا لگ گیا کہا ویزا لگا پہلا کہا ہم یہ کروں گا نائٹ کلپ جاؤں گا بالاسم والعدوان یہ انتظار میں سے گناہ کا موقع ملے اور جلدی جھپٹ جا کے گناہ کرے بعض لوگ نیک اسی لیے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا کہا نہیں جس سے اللہ نے روکا ہے یہ اس سے رک جاتے ہیں کبھی بھی اس چیز میں آگے نہیں بڑھتے جس میں اللہ نے روکا ہوا ہے یہی صفت جناب سلمان کی نا یہی صفت جناب قمبر کی نا کہا یہ سارے انہ فی الخیرات ہمارے چانے والے اسی تکودوں میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ثواب کی محفل ملے مجھے کوئی نیکی کی محفل ملے قم المقدسہ میں ایک بڑھا شخص رہتا تھا اس کا چائے خانہ تھا چائے بیشتا تھا بیچارہ لیکن اس کی عادت تھی کہ ہر شبے بودھ جم کران جاتا تھا مس نہیں کرتا تھا اب ظاہر زیادہ سے زیادہ چائے رات کو پی جاتی تھی یہ تالہ لگا کے دکان بند کر کے چلا جاتا تھا تو لوگوں نے کہا بھائی جمعہ کو بھی جاتے ہو شبے بودھ بھی جاتے ہو کیا معاملہ ہے صرف جمعہ کو جاؤ یہ شبے بودھ کیوں جا رہے ہو اس نے کہا نہیں مر جاؤں گا لیکن امام زمانہ کی مسجد میں شبے بودھ ضرور جاتا ہوں کہ کہیں مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے انہوں نے اسے تھوڑی سی دھمکی دی مزاکن کے بوڑے اب اگر ہم نے تمہاری دکان بند دیکھی تو ہم تالہ لگا دیں گے اور ہمیشہ کے لئے بند کر دیں گے اس نے کہا تمہاری مرضی تالہ لگانا ہے تو لگا کہتے ہیں کہ ہم نے مزاکن اس بوڑے کی دکان پہ تالہ لگایا اور یہ شبے بودھ عامال و عامال انجام دے کے اگلے دن صبح آیا تو دکان پہ کیا لگا ہوا تھا تالہ لگا ہوا تھا اس نے کیا کیا مارکیٹ گیا اس سے بڑا تالہ لیا اور اس نے وہ بھی لگا دیا کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دکان بند کرو گے میں امام زمانہ کو چھوڑوں گا نہیں تم بڑے سے بڑا تالہ بھی لگاؤ لیکن میں حجت خدا کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ یسارعون فالخیرات شبے جمعہ آئے انتظار میں بیٹھتے ہیں دعا ندبہ کا انتظار کرتے ہیں دعا کمیل کا انتظار کرتے ہیں کربلا جانے کا انتظار کرتے ہیں مجلس میں آنے کا انتظار یسارعون فالخیرات زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں جاتے ہیں اور خود کو ان جگہوں سے روکتے ہیں آج سب سے بڑا گمراہی کا سبب غلط دوستیاں ہیں یونیورسٹی میں آپ کا بچہ جاتا ہے پتہ نہیں کس کس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یہ تمیز سکھاو اپنی بچی اور بچے کو کہ بیٹا کس سے دوستی کرنی ہے فلاں کا بڑھڑے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں فلاں کی پارٹیاں فلاں دوست کے پاس جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کن سے دوستیاں کر رہے ہیں اتنے مضبوط نہیں ہمیں زمانے میں کہ یہ غلط محفلوں میں جائے گا بچہ بچ جائے گا غلط دوستیوں میں جائے گا یہ بچ جائے گا قطعا راہ کو سیدھا رکھا کرو کہ میرے لال غلط جگہوں پہ جاؤ گے اب دوستے دوست سے محبت ہوگی دوست سے محبت ہوگی تو اس کا عید پھر نظر نہیں آتا پھر اس کی برائی نظر نہیں آتی یونیورسٹی کے حد تک سلام دعا ہو لیکن اگر یہ دیکھو کہ اگر اس کے اندر بری عادتیں ہیں یا تو بندہ اتنا مضبوط ہو جناب ابراہیم کی طرح کہ ان کی عادتوں کو چھڑوا دیں یا مندہ اس سے کنارہ کشی کر دے کہ رسول خدا چالیس سال کے عرصے میں مکہ میں اعلان نبوت تک چالیس سال تاریخ بتاتی ہے نہیں ملتا کہ ان چالیس سالوں میں رسول اس محلے میں گئے ہو یہ شہر کا وہ فلا علاقہ پوش علاقہ ہے یہ شہر کا نچلا علاقہ ہے جو مکہ کا اوپر والا علاقہ تھا وہاں راتوں کو محفل اللہ وہ لہب ہوتی تھی گانا بجانا ہوتا تھا عورتیں ناچتی تھی وہاں پر فرمایا نبی نے چالیس سال یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اسی جگہ جاؤں جہاں محفل گناہ ہوتی ہے فرمایا اگر محفل نور میں رہو گے تو قلب نورانی ہو جائے گا کیوں ان دس دنوں میں امام حسین کی مجلس میں آتے ہو وجود نورانی من جاتا ہے کیوں بندہ تین دن کربلا جاتا ہے تین دن کربلا وجود میں نورانیت آ جاتی ہے نماز پڑھنے میں وہاں لذت ملتی ہے ذکر خدا کرنے میں لذت ملتی ہے حرم امیر المؤمنین میں مولا کی ذریع کے سامنے بیٹھو کتنا لطف آتا ہے یہ وجود حلقہ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ملائک ڈیلی نازل ہوتے ہیں اسی طرح مجلس امام حسین میں اللہ کی خاص نگاہ ہے رسول کی خاص نگاہ ہے تو فرمایا اے بندگانِ خدا اگر شیعہ امیر المؤمنین بننا چاہتے ہو اللہ کی راہ پہ استوار رہو مؤمنین مؤمنین کا خیال رکھیں زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا دو کہ میں نے اتنے یتیموں کی مدد کرنی ہے اتنے بیواؤں کی ایک تارگٹ دو خود کو جس طرح پیسے کمانے کا تارگٹ بناتے ہو اسی طرح مؤمنین کی مدد کرنے کا تارگٹ بنا کس سال میں نے دس مؤمنین کی مثلا شادی میں مدد کرنی ہے دس مؤمنین کی مثلا راشن میں مدد کرنی ہے دس یتیموں کے مثلا میں نے اسکول میں ان کی فیس ادا کرنی ہے کئی نوجوان بیچارے فیس نہ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی میں نہیں جا پا رہے اگر اللہ نے اور طاقت دی ہے ایک مؤمن کو بزنس کھول کے دے دو ان کی دعائیں جب آپ کو لگیں گی یہی آپ کا زادہ رہ بن جائے گا بس آخری صفت میں بیان نہیں کر پاؤں گا اس میں چند واقعات بھی ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں تو جن کے اندر ولایت پذیری تھی جو ولایت اہل و بیت کو قبول کرتے سے میرے عزیز انہوں نے اپنا جان اپنا مال و ناموس کوئی دریغ نہیں کیا اللہ کی رہ میں میں نے شاید کل عرض کیا کہ نہیں کئی مجلسوں میں عرض کر چکا کہ جناب مغفل مولا کے صحابی کتنے رات کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے کے پیچھے کہیں دور جا رہے ہیں تو میں بھی مولا حسین کے پیچھے پیچھے گیا امام نے آواز دی کہ نوفل تم ہو میں نے کہا جی مولا کیا کر رہے ہو کہ مولا آپ کی حفاظت کے لئے پیچھے آ رہا ہوں اتنی محبت امام حسین کی کہ کہتے ہیں مولا حسین میرے ہاتھ کو تھاما تھامنے کے بعد مجھے آگے لے گئے اس رات میں کہہ رہے ہیں آسمان بڑا صاف تھا چاند کمپلیٹ نکلا ہوا تھا اور اس سرزمین کو چاند نے اپنی روشنی سے روشن کیا ہوا تھا مولا حسین نے کہا کہ نوفل وہ تو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں میں نے کہا جی مولا کہا ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی یزید ہی نہیں کوئی دشمن نہیں کہا دیکھ اب بھی اگر جانا چاہتے ہو تو میں خود تمہیں ان پہاڑیوں تک چھوڑ کے آؤں گا چلے جاؤں کہا مولا آپ کو چھوڑ کے جاؤں ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے کہا نہیں شاید خیمے میں چراغ بجھایا تھا اتنے لوگ بیٹھے تھے شاید نہ جا سکے ہو یہاں تک ساتھ دیا بہت شکریہ آزمہ رہے ہیں مولا حسین کہا نہیں مولا میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اتنے میں مولا نے ماتھے کا بوسہ لیا اس کو واپس لیا ہے کہتے جب امام حسین اپنے خیمے کے قریب پہنچے تو مولا کے خیمے کے ساتھ ان کی بہن زینب کا خیمہ یہ بی بی خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی امام نے کہا کہ آپ چلے جائیے ہم اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں سیدہ سے ملے اور خیمے کے اندر گئے جناب نوفل کہتے ہیں کہ بی بی زینب نے جو امام حسین سے کہا وہ میں نے سنا یہ کلمات ادا کیے اپنے بھائی سے کہ بھائیہ حسین میں بہت پریشان ہوں کہ بہن زینب پریشان کیوں کہ بھائیہ حسین کہ یہ ایسا تو نہیں کل آپ کی اصحاب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں جناب نوفل کہتے ہیں یہ سنا تو میرا دل تڑپ گیا کہ زہرہ کی بیٹی کو مجھ پہ یقین نہیں ہے سیدھا حبیب کے قیمے میں گیا کہ حبیب یہ خبر سن کے آیا ہوں پریشان ہوں حبیب تڑپ گئے جتنے اصحاب تھے وہ جون تھا وہ صحیح تھا وہ سب کو جمع کیا اور کہا کہ اصحاب حسین زہرہ کی بیٹی کو بھروسہ نہیں ہے سارے سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں اور تجدید احد اور تجدید وفا کیا کہ بی بی جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو ایک تیر بھی لگنے نہیں دیں گے اور کیا وفا کی نا صاحب نے جناب سعید بعض روایات میں ستر تیر اس صحابی حسین اپنے بدن پہ ست سترہ تیر اس صحابی حسین اپنے بدن پہ لئے کہتے اتنا بورا تھا کمر جھکی ہوئی تھی کپڑا کس کے کمر پہ باندھا جب تیر لگتے تھے تو بدن میں راشہ پیدا ہوا کہتے ہیں بدن گرنے والا تھا اپنے بدن کو کہنے لگا اتنا صبر کر کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے مسلم ابن سجا تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیتا رہا لیکن ایک تیر امام حسین کو نہ لگ سکے آج ہم بھی تجدید احد کرنے آئے ہیں اپنے امام زمانہ سے یہ اطاعت ہو واللہ یہ اطاعت ہو انسان کے وجود میں تو فرزند زہرہ ہم سے راضی ہوتے ہیں دنوں کو کربلا لے جائیں سلام کریں اپنے آقا کو اسلام حسین حسین کی صدا گونجنی چاہیے سب ملکے السلام سلام حسین 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 سب ملکے حسین 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 وَأَلَىٰ أَصْحَابِ بُلَنْدَ بَعْزِيَةً زَلَامًا عَلَىٰ الْحُسَنِ وَأَلَىٰ عَلِي عَبْنِ وَأَلَىٰ عَلَىٰ دِلْحُسَنِ وَأَلَىٰ أَصْحَابِ بَعْزِيَةً میرا سلام ہو زخمی بدنِ حُسَنِ پہ پورے گھرانے نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں مختصر روایت وقت کی کمی کی باعث ایک مصیبت ہے اہل بایت کے گھرانے میں جسے اہل بایت برداشت نہیں کر باتے ہیں امامِ رضا فرماتے ہیں شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرہ کا واسطہ نہ دیا کرو کرولہ میں کچھ شہید ایسے ہیں جن کی سیدہ سے بڑی شباوتیں ہیں جیسے جنابِ سکینہ سیدہ زہرہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی سیدہ پہ اتنے مظالم ہوئے کہ جوانی میں کمر جھک گئی سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا راوی کہتا ہے جب زندہ میں چلتی تھیں تو دیواروں کا سہارہ لے کے چلتی تھیں سیدہ کے بال جوانی میں سفد ہو گئے حسین کی یتیمہ سکینہ کے بال بچ بنے میں سفد ہو گئے ایک مسئیبہ دور جو کربلا کے ایک یتیم سے ملتی ہے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں کربلا میں ایک ایسا شہید ہے جب گھوڑے سے گرا اوہ تائے طرف کی پسلیاں بائے طرف چلے گئے روکے قاسم نے کہا بابا ذرا مجھے دیکھو اوہ میں دادی ذہرہ کی شبی بن چکا ہو کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا امام حسین کو آواز دی تھی لیکن یہ چودہ سال کا شہید اتنا چھوٹا تھا یہ بات یاد رکھئے گا قاسم وہ فائد شہید ہے جس نے کوئی ذرا بھی نہیں پہنی تھی تب ہی دائے طرف کے گھوڑے بائے طرف چلے گئے بائے طرف کے گھوڑے دائے طرف چلے گئے جب گھوڑے سے گرنے لگے اتنے چھوٹے تھے حسین کو آواز نہیں دی فریاد کی امام امام میں گھوڑے سے گر گیا مولا حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے روایت کے جملے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا میرے اس داد پڑا کرتے تھے دائیں طرف دیکھا کہیں نظر نہیں آیا آواز دیکھے کا قاسم اماموں کے بلاتا ہوں مجھے جواب دو دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا گھوڑے سے اترے آبا کے دامن کو بچھایا کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں کٹے ہوئے گوش کے ٹکڑے اٹھائیں نجف کی طرف موکیا بابا لے خیبر فتح کرنا آساد خندق فتح کرنا آساد لیکن بابا یتیم کلاس اٹھانا یتیم کلاس کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل میرے مولا نے گھٹڑی کو باندھا پیٹ پہ رکھا خیمے کے در پہ گئے کہا امام فضا ذرا بہن زینب کو بلانا بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے روکے کا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو سیدانے کا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاشا کہا ہے روکے کا زینب یہ جو گھتری میری پیٹ میں دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہے اور زینب ماں کو نہ بتانا برداشت لگا سکے گے اللہ علا لانت اللہ علا القانب الظالم مجھے گو